کہ یہ ذمہ دار ہے لاہور کی اورنج لائن کی تباہی اس حکومت کے ذمہ ہے پی ٹی آئی کے ذمہ ہے پی ٹی آئی نے غیر ضروری عدالتی مقدمات کے ذریعے اورنج لائن کو دوزار اٹھارہ سے پہلے مکمل ہونے سے روکا اس لیے کہ کہیں مسلم لیگ نون کو انتخابات میں اس کا فائدہ نہ پہنچے اور دو سال جو اورنج لائن کی تاخیر ہوئی ہے غیر ضروری عدالتی کاروائی سے جس کی پشت کے اوپر پی ٹی آئی تھی اب اورنج لائن کی جو اضافی لاغت ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے وصول کرنی چاہیے وہ پاکستان کے ٹیکس پیر سے وصول نہیں کرنی چاہیے اسی طرح جو پشاور کا بی آٹی کا منصوبہ ہے آج اس کی جو تباہی ہو رہی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی شہزاد اکبر صاحب اگر بی آٹی منصوبے کے چوروں کو پکڑ لیں گے تو قوم سمجھے گی کہ وہ اتصاب کے اندر سنجیدہ ہیں لیکن اپوزیشن کی کردار کشی کرنا دو سال ہو گئے ہیں کوئی ایک مقدمہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ لوگوں کے سامنے ثابت کر سکتے دو سال ہو گئے ہیں کوئی ایک مقدمہ ایسا نہیں ہے جس کو ثبوت کے ساتھ انہوں نے عدالتوں میں پیش کیا ہوتا اور اس کے اندر ثابت کیا ہوتا کہ ہم نے کوئی مالی بدنوانی کی ہے یہ صرف ایک الزام تراشی کردار کشی کی حکومت ہے اس رویے سے حکمرانی نہیں ہو سکتی لیکن یہ ناکام نہیں ہو رہے یہ پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کو ڈبو رہے ہیں آج لاکھوں پاکستان کے نوجوان دگریاں لے کر سڑکوں پر پھر رہے ہیں ان کے لیے ملازمت نہیں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے گروت کو کریش کر دیا ہے معیشت کا مسئلہ اٹھارویں ترمیم نہیں ہے اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ مسلم لیگ نون صوبائی خود مختاری پر کسی کو سمجھوتا نہیں کرنے دے